اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم تلاوت کا لغوی اور استعلاعی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تلاوت کا لغوی معنی ہے پیچھے چلنا غور کریں جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ الفاظ کو ہم پڑھتے جاتے ہیں ایک لفظ پیچھے رہ گیا پھر ہم نے اگلا لفظ پڑھا پھر اس سے اگلا پڑھا تو چونکہ ایک ترتیب کے ساتھ الفاظ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے اس پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں کہ ایک لفظ پیچھے رہ گیا پھر اگلا پڑھ لیا پھر اگلا پڑھ لیا تجوید کا لغوی معنی ہے پیچھے چلنا پیچھے رہنا مطلب ایک ترتیب کے ساتھ الفاظ کو ریڈ کرتے چلا جانا تجوید تلاوت کی استعلاعی تعریف ہے قرآن پاک کو تجویدی قوائد کے ساتھ پڑھنا تجویدی قوائد جیسے ہم پہلے بھی کچھ موڈیولز میں پڑھ چکے ہیں کہ مخارج اور صفات کا لحاظ کر کے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تجویدی قوائد کے مطابق پڑھنا اس تلاوت کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے تلاوت کرنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوی حاصل کی جاتی ہے ثواب دارین حاصل کیا جاتا ہے اخروی کامیابی بندے کا مقدر بنتی ہے اس لیے تلاوت کی جاتی ہے پھر اس تلاوت کے کچھ آداب ہیں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اللہ محالہ اس کی کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ان شرائط کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو وہ کام حسن و خوبی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور جب ان رولز کو فالو نہ کیا جائے تو پھر اس میں جو حسن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا جو سیکونس ہے وہ برقرار نہیں رہتا تو تلاوت کے جو آداب ہیں اس کا سب سے پہلا دب یہ ہے کہ اس میں تحارت کا خوب احتمام کیا جائے آپ تلاوت کرنا چاہیں جیسے ستائیس میں پارے میں اللہ رب زلجلال نے اس کے آداب بیان فرمائے تو ارشاد فرمائے لا يمسوہ اللہ المتحرون کہ پاکی کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کا لباس صاف سترا ہو آپ کا بدن صاف سترا ہو جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں وہ جگہ صاف ستری ہو تو جتنا تحارت کا پاکیزگی کا نظافت کا احتمام آپ زیادہ کریں گے عزیز طلبہ و طالبات تلاوت کی اتنی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گے آداب میں دوسری چیز ہے غور و خوز کرنا سمجھنا غور کرنا قرآن مقدس نے بہارہا تدبر تفکر تذکر کا ذکر کیا کہ قرآن پاک کو پڑھیں تو اس میں غور کریں اس میں سوچیں اپنی اکل کا استعمال کریں کہ اللہ رب زلجلال نے ان الفاظ میں جو احکام بیان فرمائے ہیں تو ان پر عمل کس کس انداز میں ہو سکتا ہے تو جتنا بھی آپ غور کرتے چلے جائیں گے یہ وہ سمندر ہے کہ اس سے موتی نکالتے چلے جائیں گے آپ نے بے شمار تفاصیر میں یہ لفظ پڑھا ہوگا کہ ہر مفسر کہیں نہ کہیں یہ اظہار کرتا ہے کہ بس جو مجھے سمجھ آیا میں نے اتنا سا ذکر کر دیا بہت ساری چیزیں ابھی باقی رہ گئیں تو یہ ان کا اعتراف کرنا یہ حقیقی اعتراف ہے کہ کوئی بھی مفسر کوئی بھی ترجمہ کرنے والا تفسیر کرنے والا شرع کرنے والا سمجھانے والا وہ جتنا غور کرتا ہے اتنی باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ دوبارہ غور کرتا ہے تو اور باتیں سامنے نکال لیتا ہے تو قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں ایک بڑی چیز طہارت کے بعد یہ ہے کہ غور و خوض کیا جائے سوچا جائے جو پڑھیں اسے سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے آداب میں تیسری چیز پھر یہ آ جاتی ہے کہ عمل کا جذبہ پیدا ہو جسٹ ریڈنگ یہ رقائر نہیں ہے بلکہ قرآن پاک پڑھیں تو جو اس میں پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے صرف تلاوت کرتے جانے سے جو اس کی حقیقی روح ہے اس پر عمل نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ پڑھیں تہارت و پاکیزگی کا احتمام کر کے پڑھیں پھر جتنا آپ پڑھیں اس میں غور و غوث کریں اور جو پڑھیں جو آپ کو سمجھ آئے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو جب قرآن پاک پڑھیں اور پھر عمل کی کوشش بھی آپ کریں گے تو یقیناً جو قرآن کی حقیقی روح ہے پھر وہ بندے کو مجسر آتی ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے قرآن کو نازل اللہ تعالی نے فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لئے تو وہ ہدایت تب ہمیں مجسر آئے گی جب ہم غور و خوث کریں گے جب عمل کرنے کی کوشش کریں گے جب ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں وہ برکات بھی مجسر آ جائیں گی اس موڈیول کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اگر یہ حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو مجھے امید ہے کہ بڑی آسانی سے بات سمجھا جائے گی کہ سنن ابن ماجہ سیاستہ میں شامل کتاب ہے اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے باب من تعلم القرآن کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تو صوب ہو کرے اس حال میں کہ تعلم آیت من کتاب اللہ قرآن کی ایک آیت تو سیکھ لے تو تیرا قرآن کا ایک آیت سیکھنا سو رکت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ عجر و ثواب ہے پھر حدیث کے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا اگر قرآن کے علوم میں سے ایک علم کا باب تم سیکھ لو اس کو آسان کر کے عزیز طلبہ و طالبات اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب ہے قرآن کا ایک مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر قرآن کے علوم میں سے علم کا ایک باب جب تو سیکھ لے گا تو تیرا ایک باب سیکھنا ہزار رکت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ سواب ہے اسی حدیث مبارکہ کے تیسرے جملے میں اور تیسرے حصے میں ارشاد فرمایا پھر عمل تجھ سے ہو یا نہ ہو مطلب یہ کہ علم حاصل کرو قرآن پاک کو غور فکر تدبر تذکر کے ساتھ آپ پڑھو ایک آیت بھی اگر سمجھ آگئی تو سو رکت سے بڑھ کر سواب ہے ایک باب سمجھ آگیا تو ہزار رکت نفل نماز سے بڑھ کر سواب ہے عمل کریں تو سونے پہ سواگا ہے لیکن عمل نہ بھی ہو تو پھر بھی علم کی جو دولت ہے علم کا جو نور ہے اور علم کے ذریعے جو انسان کی برتری ہے اللہ اس عروج سے تمہیں ضرور سرفراز فرمائے گا